السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈز آج میں آپ کا انٹرڈیکشن ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے ساتھ کروانے جا رہی ہوں جس کو یوفوربیا ملی کراؤن آف تھون یا کرائس تھون کہا جاتا ہے فرینڈز یہ ایک بہت ہی خوبصورت مگر بہت ہی خطرناک قسم کا پلانٹ ہوتا ہے خطرناکی تو آپ کو نظر آ ہی گئی ہوگی کہ کتنے سخت اور شارپ قسم کے اس کے کانٹے ہیں اس کا انٹرڈیکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ یوفوربیا فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور میڈاگسکر میں اس کو فسٹ ٹائم گروہ کیا گیا یہ ایک سکولینٹ کلائمنگ شراب ہے جس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی خطرناک قسم کے کانٹے ہوتے ہیں اور پھول بھی اس کے بہت چھوٹے چھوٹے اور بنچیز کی شکل میں آتے ہیں یہ مختلف کلر کے فلاورز میں آتا ہے یہ پلانٹ فرینڈز ایک ریڈ کلر میں پنک میں یا پھر وائٹ میں اور یہ تینوں ہی کلر میچلس ہوتے ہیں اس کے فلاورز کو دیکھ کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے میں نے فرس ٹائم یہ پلانٹ لرسری میں دیکھا تھا تو بہت ہی مجھے خوبصورت لگا آج سے کئی سال پہلے اور میں یہ پلانٹ لے آئی اور اب یہ پلانٹ میرے گارڈن میں بڑھتا ہی جا رہا ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے بڑھ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹی سائٹ پر پپس نکلتے ہیں کچھ تو اس کے پپس نکلتے ہیں جو اس کے نیچے پلانٹ سے نکلتے ہیں اور کچھ اس کی سائٹ جو برانچز ہوتی ہیں ان کو بھی اگر الگ کر کے آپ زمین میں لگا دیں یا پوٹ میں اس کے ساتھ ہی لگا دیں تو وہ بھی بہت ایزیلی گروہ کر جاتی ہیں سپیشلی سپرنگ اور رینی سیزن میں تو اس کی کٹنگ ایزیلی اور جلدی سے گروہ کر جاتی ہیں ادروائز آپ سارا سال ہی اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تھوڑی سی لیٹ گروہ ہوگی لیکن گروہ ہو جائے گی یہ فرینڈز کیکٹس فیملی سے بلانگ کرنے والا پلانٹ ہے اور اس کے پتوں میں اور اس کے جو سپائکس ہیں کانٹے وغیرہ اور اس کی جو برانچز ہوتی ہیں جب ان کو کٹ کیا جائے تو ان میں سے ایک ملکی سیپ نکلتا ہے جو کہ موڈریٹلی پوائزنس ہوتا ہے اور اگر اس کو آنکھوں پر یا ہاتھوں پر وہ لگ جائے تو اس سے آپ کو ایریٹیشن یا الرجی ہو سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ اس پلانٹ کے ساتھ دیل کریں تو گلاف ضرور پہن لیں چونکہ یہ فرینڈز آپ کو بتایا ہے میں نے کہ یہ سکولینٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس لیے اس کو اس کی وارٹر ریکوائرمنٹ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ سکولینٹ فیملی کے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اندر وارٹر اچھا خاصا سٹور رکھتے ہیں یہ جتنے بھی کیکٹس پلانٹ ہیں یہ ڈیزرٹ پلانٹ ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اس پلانٹ کو بھی آپ وینٹر میں تو ہر دس سے پندرہ دن بعد پانی دیجئے اور سمر میں آپ اس کو دن میں ایک دفعہ مٹی خوشک ہونے پر پانی دیجئے اور ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ جو اس کی سوئل آپ بنائیں یعنی پوٹنگ میکس وہ بھی ویل ڈرین ہونا چاہیے تاکہ آپ جتنا بھی پانی دیں وہ ایزیلی ڈرین آؤٹ ہو جائے اور پانی پوٹ کے اندر کھڑا نہ رہے تاکہ پلانٹ آپ کا خراب نہ ہو اور فرنس سن لائٹ کی بات کریں گے تو سن لائٹ اس کو فل پسند ہوتی ہے فل ڈائریکٹ سن لائٹ تو اس کو ایک دو گھنٹے دن میں ضرور لگنی چاہیے اس کے بعد آپ اس کو فلٹرڈ سن لائٹ دیں یا شیڈی اریا میں رکھ سکتے ہیں اگر اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں بھی رکھے رکھیں گے تو اس کو کوئی فرق زیادہ نہیں پڑے گا بلکہ یہ بہت اچھے اس کی گروہ چلتی رہے گی یہ دیکھئے فرنس میں نے اس کی کٹنگ الہیدہ پورٹ میں لگائے ہوئی ہے اور بہت ساری اس کی کٹنگ گروہ ہو رہی ہیں میرے گھر میں اور بہت سارے اس کی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے فلحال میرے پاس یہ ایک پنک کلر کے فلاورز میں یہ پلانٹ موجود ہے یہ دیکھئے اس ٹب میں ایک چھوٹا سائز کا پارٹ ٹوٹ کر گی رہا تھا اور اب دیکھئے اس کی بھی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس پر بھی چھوٹے چھوٹے پتے نکلنا شروع ہو جگئے یہ دیکھئے کتنی چھوٹی سی اس کی کٹنگ ہے یہ بائی چانس اس میں گر گئی تھی یہ لگائی بھی کسی نے نہیں ہے اس کے باوجود اس کی جو ہے نا گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اتنا ایزی گروہ پلانٹ ہے تو فرینڈز آپ بھی اس کو اپنے گھر میں ضرور لگائیے تینکیو ویری مچ